اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیسات لائیو اسلام بار سٹوڈیو سے اور میں ہوں ناصر حبیب جن لوگوں کا کام ہے کہ وہ حکومت کے غلط کاموں کو جن کی ذمہ داری ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حکومت کے غلط کاموں کو ٹریس کریں اور آپ کے سامنے لائیں اگر وہی لوگ حکومت کا حصہ بن جائیں کسی طرح سے تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہوگا عوام کے ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک لیٹر لکھا ہے حکومت پاکستان کو اور انہوں نے کہا ہے کہ جو وزیراعظم نواز شریف نے اپوائنٹ کیا ہے نجم سیٹھی کو بطور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ وہ غلط ہے کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق اگر کوئی شخص کسی پرائیویٹ ادارے کا جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نجم سیٹھی ایک پرائیویٹ ادارے کے فل ٹائم ایمپلائی ہیں جہاں وہ پروگرام کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں سے وہ تیس لاکھ روپے مہینہ تنخواہ لیتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اور ادارے پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی بن جائیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پاکستانی کیا صحافت میں کیا اصول ہیں کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہیں کیا ایک لفافہ لینے میں رشوت لینے میں اور اہدہ لینے میں کوئی فرق ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جو تماشا لگایا ہے پچھلے کچھ دنوں میں تماشا بنا ہے پاکستان پوری دنیا میں کرکٹ کی وجہ سے اور ہم نے لیونگ لیجنڈز تین جو ہیں وہ لوز کر دیئے ہیں جس میں وقار یونس آمر سحیل اور جعوید میاداد شامل ہیں جو ووڑ کے ساتھ وابستہ تھے کسی طرح سے یا ہونے جا رہے تھے ان کو بھی ہم نے لوز کر دیا ہے تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے نیشنل پیس کلب اسلامباد کے صدر جو ہمارے صحافی برادری ہے ہمارے یہ پریزیڈنٹ ہیں شہریار خان صاحب شہریار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں مایاناس آل راؤنڈر جس کا میں خود بڑا فیان رہا جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم آمیر سوہیل صاحب آمیر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور اس کے علاوہ میں ساتھ موجود ہیں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سعید و زمان صدی کی جن سے ہم ذرا قانونی پہلوں پر بات کریں گے سب سے پہلے میں پروگرام کا آگاز کرتا ہوں شہریار صاحب آپ پریزیڈنٹ ہیں صدر ہیں صحافیوں کے لفافہ لینے میں رشوت لینے میں اور اہدہ لینے میں کوئی فرق ہے دیکھیں یہ تین بیسے تو مختلف چیزیں ہیں لیکن جس طریقے سے ہمارے ہیں اب یہ نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں کرکٹ بورڈ کا سربراہ بنانا پہلے سیدھی سیدھی بات کے اوپر آتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو لپیٹے کے رشوت لینا اہدے میں جانا ٹھیک ہے جی یہ غلط چیز ہے اہدے لینا غلط چیز ہے یہ بلکل ایک یا آپ صحافی ہیں یا آپ نہیں ہیں اس میں دوسری چیز نہیں ہے بلکل اس کے اندر کہ جی میں صحافی بھی رہا ہوں میں بیٹھ کے آپ کا تفسرہ آپ کا تجزیہ پروگرام پہ ٹی وی میں بیٹھ کر کس طرح غیر جانب دارانہ ہو سکتا ہے جب آپ ایک ادارے کے ملازم ہو وہاں سے بھی پروگرام کر رہے ہو اور پھر آپ حکومت کی جانب سے نوازے بھی گئے ہو اور ڈیپینڈنٹ ہوں آپ رائنڈسٹر کے اوپر بلکل کیونکہ یہ دیکھیں کہ کرکٹ بورٹ جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ اس میں بہت زیادہ سٹیکس انوالو ہیں اس میں بہت زیادہ رقم ہیں اس لیے ہر آدمی کا دل یہ کرتا ہے کہ اس کے نیچے یہ ساری جو ہے سہولیات موجود ہوں آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے دیکھیں اب لیکن مجھے چیز شہریات صاحب ایک چیز بتائیں کیا آپ کا آپ صحافی تنظیموں کو لیڈ کر رہے ہیں کیا آپ کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ صحافی اگر میں اگزمپل دوں گا مبشر لکمان وہ مشرف کی جو انٹیرم سیٹ اپ تھا اس کے وہ منیسٹر بنے وزیر بنے ایک ڈکٹیٹر کے اور پھر آکے انہوں نے پروگرام شروع کر دیا نجم سیٹ ہی پروگرام بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی ہیں میں ایک اور مثال عرفان صدی کی منیسٹر بھی ہیں کیونکہ معاونے خصوصی منیسٹر کے برابر ہے اور وہ کالم بھی لکھتے ہیں کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ کا کیا میمبرشپ ختم کرتے ہیں اس میں دیکھیں ایک تو پہلے میں واضح کر دوں صحافی ہونے میں اور یہ جو برائے راست پیرا ٹوپرز آتے ہیں یہ جو مبشر لکمان یا اس قسم کے جو نام ہیں نہیں کوئی اگرمپل لے رہے ہیں نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ لوگ میمبرز نہیں ہیں ہمارے ڈاکٹر شاہد مسعود ہوں یہ ہمارے میمبرز نہیں ہیں جو لوگ برائے راست پریس کلب کے یا کوئی اور صحافی تنظیموں کے ممبر نہیں نجم سیٹھی بھی ممبر نہیں ہیں نجم سیٹھی غالباً انہوں نے اپلائے کیوئے لاہور میں ممبرشپ ان کو ممبرشپ وہاں پہ بھی نہیں ملے اٹلیس تو وہ لاہور بیجھ رہے ہیں وہ لاہور والے اس کے حوالے سے جواب دے نہیں میں جانا صرف کوڈ آف کنڈکٹ کیا کیا سزا ہے اگر میں رشوت لیتے پکڑا جاؤں میں اہدا لیتے پکڑا جاؤں میں لفافہ لیتے پکڑا جاؤں تو روز پکڑے گئے میں نے نام کنوائے ہیں آپ کو نہیں یہ جو لوگ ہیں یہ غالباً آپ صحیح کہہ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ انہیں لیکن اب مجبوری ہماری یہ ہے میں پہلے بھی ایک جگہ پہ جہاں وہ کالم لکھتے ہیں آپ کو ان کے پریسر نہیں ڈال سکتے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان برادکاسٹنگ برادکاسٹرز اسوسییشن جو ہے پی بی اے اس سے ہماری ابھی ملقات ہوئی تھی رنج پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر میں نے ان سے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ زیادتی ہے کہ ایک شخص کوئی دندان ساز تھا کوئی ڈاکٹر تھا کوئی پی آر ہو تھا کہیں پہ کوئی اور پروفیشن میں تھا اچانک کسی نے اس کو کہا یار آپ کی آواز بڑی اچھی ہے آپ ٹی وی پہ بہت اچھا بول سکتے ہیں تو وائنوٹ جوائن مائی ٹی وی چینل اور وہ درستے ان کو آپ جا ہے ایک میرے جیسے ریپورٹر کو رکھنے کے لیے آپ سو ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے اس کا آپ چیک کرتے ہیں کہ اس کا کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے پھر ہم جا کے اس کو چند ہزار میں پی بی اے کی بات نہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کے لئے کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اگر ایک ارسل نے پھر میں اس کے بعد آتا ہوں باقی پارٹسمنٹس کو لے رہا ہے میں صرف چھوٹی تھی بات یہ کروں کہ اگر وہ ہم جیسے ہزار روپے چند ہزار روپے لینے والے ملازمین کو اس طرح چیک کرتے ہیں چاہت طریقہ کار ہے کہ ایک شخص سیدھا اٹھتا ہے پروگرام شروع کر دیتا ہے ایک شخص کوئی بھر آپ ان پر تنگیز کے لیے ہمارے کا پروگرام کر سکتے ہیں میں آپ کا رول ہمارا رول بڑا واضح ہے میں آپ کے دوبارہ آجوں میں باقی باقی پارٹسمنٹس میں ہمارا رول بڑا واضح ہے یہ لوگ ہمارے ممبرز نہیں ہیں نہ بنائیں آپ کیوں نہیں ایک گروپ بنا کے جاتے کہ جی یہ دیکھیں یہ صحافت کو بدنام کے گروپ بنا کے جائیں اس ادارے کو پکڑے جا کے دیکھیں جب میں ان کو صحافی مانتا ہی نہیں اور میرے ممبرز نہیں پھر میرے جو کس طرح بدنام کر رہے ہیں اچھا وہ اداکار ہیں جو کہ پرفارن بنائے ایک طرح سے اچھا مجھے آمد صاحب سر آپ کو ایک سیکنڈ اور ہولڈ کرنا ہوگا چیز جسس رہے ہیں سر آپ آپ بتائیے کہ ایک شخص جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لیٹر لکھا ہے حکومت کو کہ غلط اپوائنٹ کیا گیا نجم سیٹھی کو کیونکہ وہ فول ٹائم امپلائی ہیں کسی پرائیویٹ ادارے کے آپ کیا کہتے ہیں آئینی اور خانونی پوزیشن کیا ہے ہو سکتا ہے ایسے دیکھیں یہاں تک کہ خانونی پوزیشن کا تعلق ہے تو اگر کوئی آدمی کسی ایک ادارے کا فول ٹائم امپلائی ہے تو جب تک وہ وہاں سے ریزائن نہیں کر دیتا تو کوئی دوسرا ادارہ میں جوائن نہیں کر سکتا اور خاص کر کے وہ دوسرا ادارہ اگر کوئی خرکاری ادارہ ہے تو اس میں جوائن کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ وہ اپنی تعلی پوزیشن سے ریزائن نہ کرے اس وقت تک وہ وہاں کے لئے تعلی دیبل ہوئی نہیں سکتا یہ تو ایک نارمل حصول ہے کہ اگر آپ کسی جگہ سے امپلائی رہے ہیں وہاں کیا آپ کام کر رہے ہیں وہاں سے جگہ کیا آپ نے بتایا وہ بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں لوگ اس جگہ سے تو اگر آپ اس کو دوسری کوئی جگہ آپ آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ بلتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صحافیوں کی اپوائنٹمنٹ آپ دیکھیں انٹرین گوہمین سے جتنی بنی سب میں کوئی نہ کوئی آپ کے صحافی جو منسٹر اف انفارمیشن بنتے رہے لیکن یہ کہ اگر وہ اپنی کی پوزیشن ہے وہ اس کو مینٹین نہیں کر سکتے لارفان صدیقی صاحب کا تین دن پہلے میں نے اکبار میں بیان پڑھا تھا کہ میں نے اپنے جیو سے اور نیو سے جنگ سے میں نے استفعہ دے دیا سر میرا سوال یہ ہے کہ اندرہ بیس دن جب تک انجوائے کرتے ہیں اہ اہ دے اس کے بعد دوبارہ یہ کوئی ایسا تو کام نہیں ہے کہ آپ نے بریک لگائی پار ٹائم آپ نے اور کام کیا مبشر لکمان وزیر رہا مشرف کا اس کے بعد دوبارہ پروگرام کر رہا ہے عرفان صدیقی پھر آپ کالم لفتہ دیکھ رہے ہوں گے میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح وہ تو خیر ان پہ بنتا ہے شہریاد صاحب سے بنتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں قانونی طور پر سر یہ غلط ہے کہ آپ ایک ادارے میں ہوتے ہوئے دوسرا ادارہ رکھیں رائی دوسری ادارے میں آپ نہیں اس وقت تک داخل ہو سکتے تک کہ پہلے ادارے سے آپ اپنا تعلق ختم نہ کر لیں تو نجم سردی صاحب پر فول ٹائم جو ہے ایمپلائی ہیں ایک نیٹورک کے اور وہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے مطابق اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تیس لاکھ رفعہ مہانہ اس ادارے سے لے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس ادارے کو چھوڑیں اور پھر جائیں دوسرے در بلکل یہ اس کے بغیر پر نہیں ہو سکتا اگر یہ چیلنج ہوتا ہے سر اس بیس پہ چیلنج ہوتا ہے کورٹ میں آپ بطور چیف جسوس آف پاکستان آپ رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی تقرری ختم ہو سکتی ہے جی جی اگر یہ کورٹ پہ چیلنج ہوتا ہے تو یقینی بطور پہ کورٹ اس کو اگزامن کرے گی کہ کیا ویوز ہیں اس کے یہ جی ارگنیزیشن ہے جس کو انہوں نے جوائن کیا اس کا اسٹیٹس کیا ہے یہ کوئی گورنمنٹ ادارہ آیا ہے یا کوئی پرائیوٹ ادارہ آیا ہے سر بہت کلیر آپ نے بہت کلیر جواب دیا میرے ویوز کو پتہ چلا ہو اب میں آتا ہوں اپنے لیوینگ لیجنڈ کی طرف لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ کیونکہ ہم نے ایک ٹکر سے لائیا ہوا ہے کہ لوگ کالز کر سکتی ہیں کہ کیا صحافیوں کو کوئی عہدہ لینا چاہیے نمبر ون اور نمبر ٹو کہ پاکستان کرکٹ کی تباہی کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار آپ لوگوں کی نظر میں کون ہے آپ کالز کر سکتے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں کیونکہ پہلے سیگمنٹ میں ہم ہر اپنے اپنے ایکسپرٹ سے ریزن لینا چاہ رہے ہیں پھر آپ ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ جو بریک کے بعد شروع ہوگا آمیر سوہیل صاحب سر تماشا بنے پوری دنیا میں میں خود پانچ سال سینن سے وابستہ رہا ہوں جس طرح دنیا بھر میں ہم تماشا بنے ہیں ہمیں کالز آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ڈراما ہے آپ کے ملک میں تو آپ کون کس کو ذمہوار سمجھتے ہیں تین لیونگ لیجنڈز جاوید میاداد آپ خود اور وقار یونس ضائع کر چکا ہے پاکستان کرکر بورٹ آپ کی نظر میں اب آپ نے عونرابل چیف ٹیسٹس ساتھ کو بٹھایا ہوئے اور ان کے بعد آپ نے پریس کلپ کے چیئرمن ان کو بٹھایا ہوئے اب میں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے پرائی مینسٹر اوپ پاکستان سے ایک انکانسٹوشن اجام کروا کیا اس کی وجہ میں میں کریکشن چاہتا ہوں اپنی یہ میں جب آگومنٹ کر رہا ہوں انہوں نے اپنے مفاد کے لیے جو بھی لوگ اس ور ٹرگٹ بورٹ میں ہیں انہوں نے جو پاکستان ٹرگٹ بورٹ کا ایک کانسٹوشن ہے وہ جو نائنٹین فسٹی تھری میں عونرابل جسٹس کانیلی صاحب میں امپلیمنٹ کرایا تھا اور اس میں پاکستان کی جو اگزائیڈیس کانسل تھی اور جنرل باڈی نے آوٹر رسپیکٹ پاکستان کے پریزیڈنٹ کو یہ پیٹنین چیف بنائے اور یہ اختیار دیا کہ وہ شیمن اور ٹرگٹ ارنپوائنٹ کریں گے اب اگر پریزیڈنٹ سے یہ جانا ہے پرائی مینسٹر کی طرف تو یہ پاکستان ٹرگٹ بورٹ کے کانسٹوشن میں امیندمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا اور انہوں نے فورس کروا کے ضد کر کے کہ ہم نے دوبارہ ٹرگٹ بورٹ میں آنا ہے انہوں نے یہ انکانسٹوشنل چیز کرا دیئے اگر انہوں نے پرائی مینسٹر کو بھی پیٹنین چیف بنانا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان ٹرگٹ بورٹ کی گورننگ باڈی میں یہ پروپوزل جاتا اور جنرل باڈی اس کو اپروو کرتی کہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ پیٹن چیف نہیں ہے اب یہ پرائی مینسٹر ہیں لیکن آمد صاحب میری بات سنید آمد صاحب انہوں نے انکانسٹوشنل کام کرا دی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پورے مل پوری دنیا میں جا جہا سائی ہو رہی ہے پورے آمد صاحب جتنی آئین کی دھجیاں ابھی اڑائی گئی ہیں ان دنوں میں کیا مجھے تو لگتا ہے کہ پرویز مشرف نے اپنے پورے ٹینیور میں نہیں اڑائی کیا کہتے ہیں دیکھیں کہ میں یہ پرلل تو صاحب مجھے بریک لینے ہیں آمد صاحب لائیو پروگرام میں ناظرین نے ایک مقصر سا بریک لیتے ہیں چیف جسوس آف پاکستان فارمر کہہ رہی ہیں کہ یہ غلط ہے اس طرح ایک ادارے کو چھوڑے بغیر دوسرے ادارے میں جانا ہم نے بڑی کوشش کی میڈیا ونگ پورا نجم سیٹی کے ہم کوارڈینیٹ کوشش کرتے رہے کہ نجم سیٹی صاحب کو لیں فون لائن پہ ہی ون تو وہ آویلیبل نہیں ہو پائے بریک کے بعد ہم اپنے پارٹسپینٹ سے فردہ دسکشن جاری ہے اور آپ کی کالز بھی لیں گے کیا اس شخص کو جو حکومت کا واش ڈاغ ہو ویسٹ میں مغربی دنیا میں جنرلسٹ کو واش ڈاغ کہا جاتا ہے حکومت کا کیونکہ وہ حکومت کے غلط کاموں پر نظر رکھتے ہیں اور لوگوں کو انفارم کرتے ہیں ان کے غلط کاموں سے اگر وہ واش ڈاغ ہی اگر وہ صحافی ہی حکومت کے ساتھ مل جائیں ان کے عہدے قبول کریں لفافے قبول کریں رشوت لیں تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہے ہماری عوام کے ساتھ آمیر سوہیل صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور ہمارے صاحب 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 صحابی برادری کے جو یہاں پہ نیشنل پریس کلپ کے صدر ہیں شہریار خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ لوگ کال کر سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے اور آپ سب پوچھ سکتے ہیں صحافیوں کے بارے میں کہ کیا کسی کو اہدہ قبول کرنا چاہیے تو آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبر ڈسپلی بھی ہو رہا ہے 0512655548 آمیر سوہیل صاحب سر یہ بتائیے گا وسیم اکرم صاحب نے کہا another living legend پاکستان کے بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے انہ نے کہا جی دو ماہ کے لیے کسی کو کوچ بنانا یہ تو بہت بس سے بڑا تو کوئی گھٹیا مزاق ہو نہیں جاکتا بلکہ جو بھی کرکٹ بورٹ کی ورکنگ ہے جی وہ اس کے اوپس بہت زیادہ قویشن ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نجم سیٹی صاحب کو جب یہ مانیجمنٹ کمیٹی کا جیمن بنایا گیا جو ان کے ساتھ پیس کانفرنس میں پندے کھڑے ہوئے تھے ان کو تو زکاہ اشرف صاحب نے سائیڈ لینج کیا ہوا تھا کیونکہ وہ کرکٹ میں جو کرکٹ کی باتحالی میں ان کا بہت بڑا رو لگا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کو شاہر لے کے کھڑے میں ہیں اب جیسے اس طرح کے لوگ جب آپ آئیں گے سیلیرز کو دوبارہ سے آپ انڈورز کریں گے تو آپ کو اسی طرح کے ٹیسٹیں ملیں گے اب آپ کو میں یہ بتاتا کہ ان کی کمیٹی میں شہر یار حسن خان ساں پیکھے ہوئے انہوں نے ایک الیگریشن لگایا کہ دکھا ہے صرف اپنی فیملی کے ساتھ ٹیول کرتے سے تو کروڑ رو پیار انہوں نے خرچہ کیا ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس شہریہ سب سب سے زیادہ ٹیول کرنے والے تھے اپنی فیملی کے ساتھ اس کے بعد آپ انزام لگا رہے ہیں آپ سکرائیوٹی کو سمجھیں کہ پاکستان شرکے جو ہے وہ ہوم سیریز بھی آپ کھیل رہے ہیں جا کے تو بھائی ابود آبی شادہ ادھر جا کی تھیل رہے ہیں تو وہ جب چیئرمنز آپ جائیں گے ان کو جانا ضروری ہوتا ہے دوسرے بورٹ کے بھی چیئرمنز آتے ہیں ملاقات پر ہوتی ہیں پھر آئی سیٹی کے جو میٹنگز ہوتی ہیں تو یہ یہ بات کرنی زیب نہیں دیتی اور جب آپ سیریز کو انڈورس کریں گے اور بغیر بغیر کسی کو شو کالز کیے ہوئے اگر آپ کسی کو فارج کریں گے تو یہ انکونسٹیوشن ہوئے آپ کو اگر کرپشن کی چارجز آپ زکاہ اشتر صاحب کیوں پر لگا رہے تھے کیا آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پن راتیاں لہرے میں کونسٹیوشن بنایا ہے نہیں کونسٹیوشن ایک سال جو ہے ڈسکاس ہوتا رہا جی کبھی آئی سی سی کی آئی سی بی کی میٹنگز میں جب جاتے تھے تو پاکستان کا جو کونسٹیوشن نیا آرہا تھا ان کے ساتھ بڈسکاس ہوتا تھا یہاں پہ بڈسکاس ہوتا تھا یہ چار لوگ شامل سے جو نجم سیٹی صاحب کے ساتھ ہیں بلکل آمیر صاحب جی جی مجھے وقت آمیر صاحب یہ بتائی گا جب آپ کو جس طرح چیف سلیکٹر ایک پروسس کے طاحت پر بنایا گیا تو پھر آپ کو کوئی لیٹر کوئی آیا ہے کس طرح یا فون آیا کیسے یا ٹکر سے بنا چلا ہے آپ کو دیکھیں یہ یہ ساری باتیں کی ایتکس کی چیئرمن صاحب نے سائن کی ہوئے تھے میرا یہ تھا چونکہ میں دن نیوز کے اوپر اپنا پروگرام کرتا ہوں تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ صاحب پلیز یہ پروگرام جاری رکھیں گے میں نے انہوں نے کہا کہ ایتکلی یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر نجم سیٹی صاحب کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کریں گے پھر میں نے انہوں نے یہ کہا انہوں نے مجھے سوچ کیا پھر میں نے انہوں نے کہا کہ چھیک ہے جب چیئرمن صاحب سنگا پر سے آپ کے ساتھ ہیں تو میں ان سے بات کروں گا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا پاکستان کرکٹ بورٹ سے سارجی پھر آپ میں اور نجم سیٹی میں کیا فرق ہوا وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ میں تنخواہ نہیں لیتا پھر کرکٹ بورٹ دیکھیں میں ایتکلی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ میں دسکس کروں گا یہ میں ان کی آجے رکھوں گا کہ اگر تو وہ کہتے ہیں اوکے تو میں آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا اگر وہ کہتے ہیں دس اس نوٹ اوکے تو میں نہیں کروں گا جو میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ میری ایتکلی ٹھیک نہیں ہے آپ کے پاس سوئس ہے یا آپ اپنا پروگرام کریں یا پاکستان سرگیٹ بورٹ میں آپ توہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں اور دو ماہ کے لیے کوش بنانے پر کیا کہتے ہیں دو مہینے کے لیے کوش بنانا کہ ایسی کونسی مجبوری ہے یہ کس طرح کہ دو مہینے میں تو وہ ان کا انٹرڈکشن ہی ہوگا جا کے لوگوں سے دوبارہ دیکھیں بہت سمپل تھی ہے کہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں اگر ان نے دو ماہ کے لیے کیا بھی تھا تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں یہ سمپل کہہ سکتے تھے کہ جی ان دیسیمیٹ سائن کے لیے ہم لوگ ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کا بھی کونسیڈنس بہتا اگر آپ نے ان کی پرسومنس دیکھنے کی تو آپ آپ ان کو کونسیڈنس جو ہے وہ جانے دیتے اور ان کی پرسومنس بھی مانیٹر کر لیتے ہیں جی اچھا مزاق میں شہریار صاحب صحافیوں کے جو ہیں چیزوں کے آپ ذمہ آ رہے ہیں ہم نے ووٹ دے کے آپ کو پریزیڈنٹ بنا دیا ہے بہت سے جنرلس نے اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ لوگ کی کوئی ایسی کمیٹی ہے اگر میں رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا اگر میں لفافہ لے رہا ہوں اگر میں اہدا لے رہا ہوں تو وہ کمیٹی جو ہے میرے خلاص ایک فیصلہ دے کہ شخص نے یہ 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 کچھ کیا تو اس کے اوپر یہ پلنٹی ہے اٹلیسٹ کوئی ایسا ایک پریس ریلیس جاری ہو جائے جو میرے لئے انبیرسمنٹ ہو یہ لفافہ کے کلچر ایسے بھی پرانا ہو گیا آپ تو میں نے انٹرنیٹ کا دور ہے آپ کہا لفافوں کی باتیں کہتے ہیں لفاف سے بہت زیادہ آگے کام چلا گیا آپ صبح اٹھ کے کولم پڑھتے ہیں صبح جب آپ اٹھ کے کولمز پڑھتے ہیں آپ کو تو کولم پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ کس کولم نگار کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے تو سب سے پہلے تو مالکان ان کو اپنے اسے سے نگالے جو لکھ دیتے سب سے مالکان میں تو آپ کی ذمہاری پر پوچھ رہا آپ سرے بل ہیں ان کو میں نہیں دیکھیں بات یہ ہے آپ سے ملانے صحافیوں کے لیڈر آپ کو میں بتاؤں کہ میں صحافیوں کا لیڈر ہوں میں پیرا ٹروپرز کا لیڈر نہیں ہوں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا میں اب آپ دیکھیں کہ سیول ایوارڈز جو ہے ان صحافیوں کو ملنے کا عمل جو ہے وہ بھی انتہائی ایک جو کہلے کہ عجیب و غریب سا ہے اور اس میں بھی وہ جو نواز آ جاتا ہے ہمارے بہت سارے اب کولم نگاہ رہے ہیں کوئی سفیر بن جاتا ہے کوئی کسی ایڈرائیزر بن جاتا ہے کوئی ادارے کا سفیر بن جاتا ہے اب ارفان صدیقی صاحب بنے کوئیڈنیٹر بنے کہہ رہے ہوں گے کہ جناب میں نے تنسالی لے رہا میں نے چھوڑ دیا ہے لیکن وہ خبریں جتنی اس کمیٹی کی ہیں وہ جا کر وہ اسی ادارے کو بریک کر آ رہے ہیں وہ خبر وہ اگر جو ہے یہ سیٹی صاحب ہیں وہ بھی کرکٹ بورڈ کی خبریں جو ہوں گی وہ ظاہر ہے اسی ادارے کو پہلے جائیں گی وہ آپ کسی اور ادارے کو نہیں دے سکتے وہ آپ ایکسپریس کو نہیں دیں گے نہیں پھر جب کریجٹ وہ ادارے کو نہیں دیں گے آپ لیکن میری بات سنیں جب پھر کریجٹ نہیں ملے گا میں مثال دیتا ہوں طلت حسین صاحب کی یہ طلت حسین کو جب آفر کیا گیا کہ آپ انفرمیشن منسٹر بنیں ہی ریفیوز تو اگر ایک بندے نے ریفیوز کر دیا اور ایک بندہ جو معاونے خصوصی بن گیا یا چیئرمن کرکٹ بورڈ بن گیا آپ دونوں میں ڈیفرنشیئیڈ نہیں کریں گے کسی کو پریس ریلیس جاری کر کے نہ کسی کو آپ اپریشیئٹ کریں گے نہ کسی کی امبیرسمنٹ کا وہ کریں گے تو پھر لوگ تو کرتے رہیں گے ایسے دیکھیں یہ تو طلت صاحب کو واقعی طلت صاحب کو یہ کریڈ جاتا ہے ضرور کہ انہوں نے ریفیوز کیا اور انہوں نے اس کی وجہ بیان کی وجہ بہت اچھی تھی کہ اگر میں کسی دی حکومت سے کوئی عوضہ لیتا ہوں مجھے کوئی بھی فیور دیتا ہے تو پھر میں اس کے لیے غیر جانبداری کا جتنا چاہے میں غیر جانبداری سوال ہی پیدا نہیں ہو نہیں ہو سکتا یہ باقی درست بات ہے ایک بار بن گئے ایسے چیف منسٹر اس کے بعد آپ کرکٹ بورڈ کی چیئرمن بننے کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہیئے تھا کہ چلے آپ ایک مختصر مدد کیلئے آپ آئے آپ نے الیکشن کر آئے اس کے بعد عوضہ لینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی وجہ سے نواز لیگ کو پنجاب میں سیٹے میں نہیں اگر آپ یہ پینتی پنکچرز کا وہ کیا ہے وہ پینتی پنکچرز یہ تو خیر عمران خان صاحب اداد کریں گے اس کی پینتی پنکچر کی انہوں نے کہا ہے جی عمران خان صاحب جائے اس کو پر ثبوت دے دیں تو وہ خودکشی کر لیں گے نجم سیٹی صاحب خودکشی کر لیں گے اور اگر جائے وہ نہ دے سکے تو پھر عمران خان کو خودکشی کر لینی چاہیے لیکن یہاں پر اخلاقیات کی بات ہے کرنا صحیح نجم سیٹی خودکشی کا چھوٹا حصہ کہ دو دو عہدے رکھنا یا تو چھوڑ دیں صحافت چھوڑ دیں مشہد حسین کی مثال ہے ملیحہ لودی کی مثال ہے صحافت کو میں عہدہ نہیں سمجھتا صحافت ہے خدمت صحافت ہے آپ صحافت میں جو یہ جو رائٹ ٹو انفرمیشن ہے یہ جو مانگتا ہوں نا یہ اس لیے نہیں مانگتا کہ میں میں اپنی لیے مانگ رہا ہوں کوئی اس خدمت پر بہت سے سوالات ہیں یہ آپ خدمت یہ میں مانتا ہوں عوام کو آپ نے سچ پچانا ہے تو یہ میں عوام کیلئی مانتا ہوں اس خدمت پر بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں ٹھیک ہے آپ خدمت کہہ رہے ہیں آمیر صحیح صاحب سر آپ اگر ہیلو آمیر صحیح صاحب سر ابھی نجم سیٹی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ وہ چار سے آٹھ ماہ رہیں گے چیئرمین اور پھر وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اگر چار سے آٹھ مہینے کے لیے آپ نے ایک تماشا کریئٹ کرنے آنا ہے اور میں بار بار بتا دوں کہ ہم نے بڑی کوشش کی نجم سیٹی صاحب کو کہ وہ پروگرام میں ہمیں ٹائم دیں لیکن انہوں نے نہیں دیا ان کی میڈیا تین سے بھی ہم کوارڈینیٹ کرتے رہے تو آپ سر کیا سمجھتے کس طرح چار چار مہینے کے لیے آنا وہ کیا ایسا ہو جائے گا چار مہینے میں آپ تو بہت کرکٹ قریب سے دیکھی آپ نے دیکھیں مجھے پتا انہوں نے چار مہینے میں کرنا کیا ہے لیکن بات سمپل چیئے کہ جو آپ نے ایک ایسا دی پہلے بسائن صاحب کی دیکھیں میں ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور ان کو میں ٹرو جو ہے صحافی مانتا ہوں اور ان کو میں ایک آپ کہہ لیں جو انکر ہیں وہ میرے پر سمجھتا اور سیوریٹ انکر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کھلا بیلنس ہوتا ہے ساتھ میں انفرمیشن منسٹر سار ان کو کہا گیا کہ آپ انفرمیشن منسٹر بنیں انہوں کا نام بھی یہ سازی کا ذام نہیں آپ نے یہ ایکزامپل دی تو اس کے پاس آپ یہ دیکھیں کہ آپ سیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں جب آپ پروگرام کر رہے ہیں اور کرٹیسائز کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو تو آپ کو اور آپ چیزے بھی دموکرسی دموکرسی جب ایک دموکرسی سیرمن آف پاسیسان کرٹیٹ بور کو رمووو کیا دیا تھا تو ان کو اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ میں یہ حدہ قبول نہیں کروں گا کیونکہ یہ انکونسٹیوشنل ہے یہ ان کا بہت بڑا کیریکٹر کیریکٹر کا تحت تھا جس میں یہ سیل ہوئے ہیں یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے ایک انکونسٹیوشنل جو ایک کروایا اس کے اوپر تو یہ بہت ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے کہ میں سب کالر موجود ہیں جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں میں یاسر بات کروں اسلام آباد سے یاسر صاحب کیسے ہیں دو چیزیں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک صحافیوں کا کردار عہدے لینے کا اور دوسرا کرکٹ کے اوپر یہ جو جو بربادی ہوئی ہے کرکٹ کی یہ کون ذمہار ہے اس کا کیا پوچھنا چاہیں گے آپ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پہلے تو گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے کہ وہ میوزیکل چیئر کا کام شروع کیا ہوئے ہیں کوئی کنزسٹنسی نہیں ہے بورڈ کے اندر گورنمنٹ سے مراد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جائے جی بلکل کوئی بھی کنزسٹنسی نہیں ہے کبھی ایک چیرمن آ رہے ہیں کبھی دوسرے چیرمن آ رہے ہیں کوئی بھی پلان آف ایکشن نظر نہیں آ رہا آمیر سحیل صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آمیر سحیل صاحب ہے ہمارے صاحب کرکٹ جی میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈومیسٹک پورنمنٹ ابھی ہو رہا ہے ابھی آج اس کا فائنل ختم ہوگا اور اس سے پہلے ٹیم جو ہے وہ انونس ہو چکی ہے تو جو ابھی فائنل کھیل رہے ہیں لڑکے وہ کیا جان ماریں گے یہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی میرے صاحب ہمارے صحافیوں کے لیڈر وہ اپنا گردار محصر ہی ادا کر رہے ہیں لیکن جس طرح ہمارا میڈیا ہینڈل کرتا ہے ہر ایک چیز کو وہ نروسنس نظر آ رہی ہو اہدہ قبول کرنا چاہیے اگر ہمیں کوئی حکومت اہدہ دے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کریں اور وہ بھی کام کرنا چاہیے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں نجم سیٹھی نے ٹھیک کیا مبشر رکمان اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نہیں 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 بالکل بھی نہیں ٹھیک کیا آپ توقع نہیں آپ ان سے ایسی توقع نہیں کرتے بہت شکریہ یاسر صاحب آمی صاحب آپ جواب دیجئے گا آپ چیف سیلیکٹر کیا کہوں گے تین دن پہلے آپ چیف سیلیکٹر تھے دیکھیں سب سے پہلے میں جو بات کر رہا تھا نجم شیخی صاحب جی جی صاحب میں ان کا پروگرم دیکھا کرتا تھا چاک دیکھتا تھا دیکھیں انہوں نے اپنی ختم کر دی ہے آپ ان کی بات کوئی سنے گا نہیں اور دوسرہی کہاں تک آپ بات کریں دیکھیں انہوں کے لور میں جو جو آپ نے ٹورنمیٹس کریئٹ کی ہیں آپ کو چار سال پہ تین سال پہلے پتا تھا کہ ایسیہ تب کیا ہونا ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے اس وقت جو ہے آپ کو اگر کوئی ٹورنمیٹ یہاں پہ ٹائم ہونا چاہیئے تین کو پریپریشن کا آپ کو یہ والے ٹورنمیٹس ٹی ٹوئنٹی کے اور یہ گنڈے کے یہ آپ کو کافی عصہ پہلے کرنے میں چاہیئے تھے کیونکہ آپ نے چودہ طریق کو سار اگر آپ چیز سیلیکٹر ہوتے ہیں آمیر صاحب آخری سوال ہے سار آپ چیز سیلیکٹر ہوتے تو شوہ ملک اور کامران اکمل کو واپس لاتے کیونکہ بہت سے لوگ تنقیز کرتے ہیں کہ شوہ ملک کی بزریہ رشتہ داری کافی سفارشیں ہیں اور یونس خان کی اتنی اچھی پرفارمنس کے باوجود اس کو ڈراب کرتے ہیں جی آپ چیز سیلیکٹر ہوتے تو کیا کرتے سار بہت سیلیکٹر ہوتے ہیں یہ آپ کے سوڈی سیلیکٹ بورڈ کے کہ آپ ایک گنڈکیز کو ڈراب کرتے ہیں اس کی وجہ نہیں بتاتے جب آپ لے کے آتیا تو آپ کو خود وجہ نہیں پاتا ہوتی تو آپ سار کیا کرتے ہیں یہ ڈپلومیٹک نہیں یونس خان کو ڈراب کرتے ہیں اور ان دونوں کو لے آتے شوئے ملک کو اور آہ دیکھیں میں اول پہ آپ کی یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس پول اف پلیز ہی نہیں ہے آپ کے پلیز ایک زیادہ ٹیلنٹ ہوتا تھا ایک ایک سپورٹ کے لیے دس اف پلیز جو ہیں ایک پلی گوگوہ کرتے تھے جی آمیر صاحب بہت شکریہ سار وقت ختم ہوئے لائی پروگرام تھا آمیر صاحب بہت شکریہ سار آپ کا وقت دینے کا چاہیے نہیں آپ کیا کریں گے تمام صاحبیوں میں یہ خود اعتصابی ہونی چاہیے اپنا اعتصاب ہمیں خود کرنا چاہیے مجھد کریں گے کیا آپ کیا آپ کیا آپ بینگ پریزیڈنٹ دیکھیں میرا